اسلام علیکم میں ہوں اسدر شدر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیو پوائنٹ غریبوں کے لیے ایک طرف تو حکومت نے مفتاٹا کر دیا ہے اور غریبوں کے لیے حکومت نے پچاس روپے فی لیٹر سستا تیل بھی کر دیا ہے اس حوالے سے ڈاکٹر شہزاد نے اسمبلی میں حکومت کو وہ آئینہ دکھا دیا ہے جس کے یہ حق دار ہیں ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں مفتاٹا یہ مفتاٹا زندگی کا گھاٹا بن چکا ہے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کتنی جانیں گئی ہیں کوئی جان سے گیا کسی کی دستار گئی کسی کی چادر کھچی کسی کی عزت مٹی میں رند گئی کہیں ہماری بائیں بینے میلوں کتاروں میں اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھ کر آٹے کی ایک بوری کے لیے کھڑی ہیں اور کہیں پر بھگدر کے اندر وہ کچلے جا رہے ہیں یہ ہے آپ کا مفتاٹا یہ ہے آپ کی گورننس یہ ہے آپ کی گریہ جلی دوسری طرف ایک دن پیٹرول کی سبسلی کا الان کرتے ہیں ذرا سی جھاڑ پڑتی ہے آئی ایم ایف سے تو جھا کی طرح بیٹھ جاتے ہیں یہ ہے آپ کی گورننس جی تو ناظرین ایک طرف تو حکومت نے آٹا مفت کر دیا تو دوسری طرف داس کلوں کی تھیلی پندرہ سو روپے کی کر دی مفت آٹا عوام کو مل نہیں رہا اور جو پندرہ سو روپے کی تھیلی ہے وہ غریب عوام خرید نہیں سکتی تو یہ مجودہ حکومت کی آٹا پولیسی ہے غریب کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا ہے غریب کے لیے جینا محاد کر دیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح جو غریب ہیں وہ آٹے کے لیے کتاروں میں کھڑے ہیں کس طرح جو غریب لوگ ہیں وہ آٹے کے لیے ٹرکوں کے پیچھے باغ رہے ہیں کس طرح ان کو چپیڑے ماری جا رہے ہیں یہ ساری مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اب کوئی بھی چیز عوام سے وہ ڈکی چھپی نہیں ہے